ہیلو گائیز میں سانوسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹسن میٹ کوز آج میں بات کرنے جا رہا ہوں آئی بو پروف اینڈ ٹیبلٹ کے بارے میں یہ ٹیبلٹ کیا ہوتی ہے اس کے کیا یوزز ہوتے ہیں اس کے کیا ڈوزز ہوتے ہیں اس کے کیا سائیڈ فیکٹ ہوتے ہیں اور اس ٹیبلٹ کو لینے سے پہلے آپ کو کیا کیا سعودانی رکھنی چاہیے تو یہی سب جانیں گے اپنی اس ویڈیو میں تو میری ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر چینل پر نئے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بل ایکن کو بھی پریس کر لیں جسے کسے ویڈیوز آپ کو ہم ایسا ملتے رہیں گے تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں آئی بو پروف اینڈ ٹیبلٹ ہوتی کیا ہے دوستو یہ ایک نون اوپیائیڈ انالجیسک میٹسین ہے یہ میٹسز سائیکل آکسی جینیس انجائم تدہ پروسٹا گلینڈین دونوں کے کارےوں کو بادید کرتی ہے یعنی کہ ان کا جو ورک ہوتا ہے ان کو روک دیتی ہے اس میٹسین کا استعمال سوجن میں زیادہ تر معاملوں میں کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی درد میں اور مائل فیور یعنی ہلکے بخار میں بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے آئی بو پروف اینڈ کمبینیشن میں آتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ سنگل بھی آتی ہے یعنی کہ یہ پیرا سٹا مول کے کمبینیشن میں آتی ہے کلورجوکسازون کے ساتھ میں آتی ہے یا پھر سیڈیسیوری پیپٹی ڈیز کے ساتھ میں بھی آتی ہے اور یہ سنگل یعنی کہ آئی بو پروف این کے نام سے بھی آپ کو میڈیکل اسٹورز پہ آسانی سے مل جائے گی یہ کئی برانڈ نیم سے بھی آتی ہے اور جنرک نیم آئی بو پروف این کے نام سے بھی آسانی سے مل جائے گی آئی بو پروف این کا استعمال ڈاکٹر کی دورہ سب سے زیادہ کیا جاتا ہے یہ جنرل پریکٹیس میں سب سے زیادہ یوز کی آتی ہے اور اس کے علاوہ لوگ اپنے آپ بھی آور دا کاؤنٹر اس میڈسین کو میڈیکل اسٹورز سے لے کر کھاتے ہیں تو جان لیتے ہیں اس کے یوزز کے بارے میں اس کے کیا کیا یوزز ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا یہ ایک انالجیسی میڈسین ہے اس کے ساتھ انٹی پائرٹک اور انٹی انفلامیٹری ڈرگ کی کٹیگری میں آتی ہے اس کا یوں ریموٹائیڈ ارثورائٹیز میں کیا جاتا ہے سوجن میں اس کا یوز کیا جاتا ہے اگر چوٹ لگ گئی اس میں درد ہو رہا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے اس میڈسین کا یوز کیا جاتا ہے اگر فیور آ رہا ہے اور اس کے ساتھ میں درد بھی ہو رہا ہے تب بھی اس ٹیبلٹ کا یوز کیا جاتا ہے اگر کسی کو اسپونڈیلائٹیز کی سکایت ہے تو اس میں بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے ڈسمنوریا میں بھی اس میڈسین کا یوز کیا جاتا ہے اور مسکلو اسکیلیٹن پین جو ہوتا ہے اور acute gut میں بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے اگر کسی وقت کو headache ہو رہا ہے یا پھر pelvic inflammatory disease ہو گئی ہے تب بھی ibuprofen tablet کا یوز کیا جاتا ہے تو دوستو یہ کچھ اس کے uses ہوتے ہیں آپ جان لیتے ہیں اس کے doses کے بارے میں اس کے کیا کیا doses ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح سے لینا چاہیے ibuprofen کا dose patient کی age sex condition پر depend کرتا ہے اگر کوئی patient adult ہے تب اس کو 400 mg سے لے گر 800 mg دن میں 3 بار تک دے سکتے ہیں اس کی جو ادھیکتم ماترہ ہوتی ہے 2 سے 4 گرام پرتی دن ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کا dose نہیں دینا چاہیے اگر کوئی patient بچہ ہے تب اس کو 10 سے 15 mg پر kg پر day کے accounting 4-4 گھنٹے پر یا پھر 6-6 گھنٹے پر دے سکتے ہیں تو جان لیتے ہیں اس کے side effect کے بارے میں ibuprofen کو لینے سے کیا کیا side effect دکھ سکتے ہیں دوستو اس medicine کو لینے سے کچھ common side effect ہو سکتے ہیں جیسے کی nausea and vomiting یعنی کی مطلی لگ سکتی ہے چکر آ سکتے ہیں blood region یعنی دھندلا دکھائی دینے لگتا ہے indigestion ہو سکتا ہے اس medicine کو لینے سے گیس بننے کی وجہ سے پیٹ میں acidity ہو سکتی ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی خجلی itching یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوستو tinnitus کی problem ہو سکتی ہے یعنی کان میں گھنٹی کی آواز بجنے جیسے شکایت ہو سکتی ہے hypoglycemia کی problem ہو سکتی ہے anemia کی بھی problem ہو سکتی ہے اگر اس medicine کو زیادہ دن لیا جائے ڈسنیا کی problem ہو سکتی ہے یعنی جو ساس پھولنے لگتی ہے وہ بھی یہ problem ہو سکتی ہے اور دوستو اس medicine کو اگر زیادہ دنوں تک لیا جاتا ہے یا پھر viral fever میں لیا جاتا ہے تب patient کی platelet count تیجی سے گھٹنے لگتی ہیں اسی لئے اس medicine کا use ان patients میں بالکل نہیں کرنا چاہیے جن کی platelet count کم ہے یا پھر ان کے platelets کم ہو رہے ہیں تو دوستو یہ کچھ اس کے side fact ہوتے ہیں اگر آپ کو اسے کوئی side fact دیکھیں تب آپ کو ترنت اپنے pharmacist یا پھر ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے تو جان لیتے اس کے contraindications کے بارے میں کن لوگوں کو اس medicine کا use نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی ویکتی hypersensitive ہے یا ابیو پروفن سے تب ایسے لوگوں کو اس medicine کا use نہیں کرنا چاہیے اگر کسی ویکتی heart disease ہے liver disease ہے یا پھر kidney سے related کوئی problem ہے تو ایسے لوگوں کو بھی اس medicine کا use کوئی مہلہ pregnant ہے یا پھر lactation woman ہے یعنی بچک دودھ پلاتی ہیں تو اسی مہلہوں کو بھی ibuprofen کا use بالکل نہیں کرنا چاہیے دوستو کوئی بھی medicine لینے سے پہلے اور کسی بھی بیماری کا علاج کرنے سے پہلے آپ کو advice ضرور لینی چاہیے کیونکہ دواؤں کے فائدے کے ساتھ کبھی کبھی اس کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں اگر medicine کو صحیح طریقے سے اور صحیح dose سے نہ لیا جائے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ibuprofen tablet کیا ہوتی ہے اس کی کیا uses ہوتے ہیں کیا doses ہوتے ہیں کیا side effects ہوتے ہیں اور اس tablet کو لینے سے پہلے کیا کیا سادھانی رکھنی چاہیے آئیہوب دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پڑھنا ہے بھی تک subscribe نہیں کیا اس کو subscribe ضرور کر لیں اور بل آئکن اگر پلیس کر لیں